بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ سے زیادہ عید ادھا مبارک ہو عید گزر چکی ہے ایک پوشت ہم لوگ کھا چکے ہیں آپ نے ماشاء اللہ کی باریا ہوگا اور اچھا کا ساکھا ہوگا آپ نے بھی الحمدللہ سو محمد اللہ اچھا کا ساکھا ہے محمد کند ہو آپ نے بھی اچھا کا ساکھایا ہوگا تو دوستو آیت کا بلاغ ہے صرف اور صرف آپ کا ہاں پوچھنا ہمارے جتنے ویور ہیں جتنے سبسکرائبر ہیں تو پلیز کمنٹ میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کیا کریں بتایا کریں کہ آپ کس حال میں ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی ہماری خدمت چاہیے ہو تو ہمارے صرف کمنٹ میں اطابقہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم مالے طور پر جانی طور پر جتنا ہو سکے گا جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں توفیق دی ہوگی ہم آپ کے ساتھ بھی خود چاہیے ہوگی اور خصوص در خصوص ان لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں آپ دو بھی دعا کریں کہ جو لوگ یتین مسکون ہیں ہم نے بھی کی اٹھی بہت بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ بہت بہت بھائی ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت بہت زیادہ ہوں ہم نے ملوں کی جو بھاک کے ہمسائی ہلے میں کاؤں میں سیڑی میں شہر میں جو بھی آپ نے کہنا چکے ہیں ہمیں دین بچے ہیں بس دین بچے ہیں جن کے سر کے اوپر باپ کا سایا نہیں ہے باپ کا سایا چلا گیا ہے باپ ان کے دت ہو چکی ہے تو ان کے لئے یار حصوص بلحصوص میں آپ کے آگے پیسٹ کروں گا ان کا خیال کریں کہ کیا یار ان لوگوں نے بھی پوچھتا ہے کہ نہیں ہے نہ کہ صرف ہم اپنے پیڑ میں پیڑ بھر کے کھا لیں اور ان کی ہمیں فکر ہی نہ ہو ایسا کام نہیں دوستر باپ کاش حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے گلیوں میں پھرا کرتے تھے گھما کرتے تھے کہ کہیں کوئی انسان کو ہم نہیں سو گیا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا اور آپ کی ذہن نشینی کروانے کے لئے دوبارہ واقعہ جوار پیٹ کرتا جاؤں حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہوں رات کو گشت کرنے لگے نا ڈیلی کی روٹین تھی ان کی جتنی دیر بھی ان کی حکمرانی رہی جتنی دیر بھی وہ حکمران رہے اپنے ملک کے اپنے علاقے کے نزدیکی سٹی کے شہر کے تو دوستر باپ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھی جتنا علاقہ ان کی اوبر ہینڈ تھا اس کی گشت کیا کرتے تھے تو آپ کو بھوما کرتے تھے کہ کہیں کوئی حصہ انسان تو بھوکا تو نہیں سو گیا جس کی مجھے قیامت کے دن پوچھ گی جھو گی ہے عمر ادھر آجا اور عمر کا گریبان ہو اور اس بھوکے میں چالے کا ہاتھ ہو تو ایسا کام نہ ہو اس لئے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے رات کو گشت کیا کرتے تھے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع کی نویت رکھتے ہوئے رات کو گشت کرنے لگے تو دیکھا کہ ایک گریبی جوانا تو چھوکے رونے کی آباز آئی تو دروازہ کٹ کٹ آیا اور ان کی والدہ نے پوچھا اے دروازہ کٹ کٹ آنے والے تم کون ہو اس وقت حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں وقت کا حکمران ہوں اور ان بچوں کی رونے کی آواز جوانا وہ مجھے ترپا رہی ہے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو بچے کی والدہ نے بڑا ہی ٹی ملاجے سے دروازہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور میں نے ہنڈی میں ہنڈیا میں پتھر ڈال کے رکھ دیئے ہیں کہ بیٹا ہنڈیا پکتی ہے تو پھر آپ کو کھانا دیتی ہوں اور بچے اس آج سے رو رہے ہیں کہ وہ سکتامر ہے رونے کی وجہ سے جلدی ہنڈی پک جائے والدہ صاحبہ جائے وہ آگ تیسکرے نیچے تو ہڈیا جلدی پار جائے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی جہاں نے دل کے آنسو روئے اور باگتے ہوئے اپنے جدر خزانہ جماعتہ اُتر گئے اُتر سے کھانے 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 لگے اور ایک غلام آگے ہوا میرے آقا میرے موڑے پر لگتے ہیں میں اُتر لے جاتا ہوں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر قیامت دن میرے سوالوں کا جواب تم دے لوگے میری جگہ پہ سزاد تم بگ دلو گے تو پھر یہ بوری اور یہ سمان تم اُٹھا دو تو غلام نے ہاتھ بانگلی اے میرے آقا مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ میں تو اپنی باتوں کے جواب نہیں دے سکتا میں کسی کے باتوں کے جواب کہاں سے دوں گا تو اس لئے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں اگر تو جواب نہیں دے سکتا پھر یہ سمان میرے کاندو پر لگتا ہے دے اور وہاں سے سمان اٹھایا اور جلد از جلد ان بچوں کے گھر چھوچایا اور ان سے معافی مانگی کہ قیامت کے دن مجھے بخش دینا کہیں ایسا کام نہ ہو کہ آپ کا حاضر گریبان ہو اور عمر بلد کو لا جواب ہو جائے لیٹ کی معافی ہے لیٹ کی مجھے معافی دے دینا اور ایسا کام نہ ہو کہ عمر کا گریبان ہو تو پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا اس لئے دوستو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ سب سے اپیل ہے اپنے کیرد کیرد کلی میں محلے میں اور اپنے سیٹی میں اپنے ملک میں اپنے نزدیک ترین جتنا آپ آسانی سے جا سکتے ہیں ان سے پوچھیں ان کو مالی حوالے سے کسی چیز کی ضرورت ہو جانی حوالے سے کسی جان کی ضرورت ہو تو ان کو یار پیش کریں کہیں ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے خون کی ضرورت ہوتی ہے کہیں ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو فرود کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ بچابوں کے پاس پیسے ہی نہیں وہ کہاں سے لائیں گے فرودیاں تو اس لئے میری سب دوستی سے مزارش ہے کہ اپنے اب دویر خبنے سانوں کا خاص بلگ کیم جو دیجئے سوٹے بھی اجازت باقی ملیں گے انشاءاللہ پھر نیکس بلگ میں اللہ حافظ